موسیقی نیکس کنسپ جو ہم پڑھیں گے دیکھیں اگر ہم سوال کریں خود سے پہلے سوال کرتے تھے کہ زندگی کی شروعات کہاں سے ہوئی تو لوگ کہتے تھے سیل سے ہوئی لیکن اب جواب یہ نہیں ہے لائف ایکچولی بگنز فرام سب ایٹامک پارٹیکلز لائک الیکٹرون پروٹان اور نیوٹرون سب ایٹامک پارٹیکلز ملکے ایٹم کو بناتے ہیں ایٹمز ملکے پھر مالیکیوز کو بناتے ہیں مالیکیوز ملکے آرگینیلز کو بناتے ہیں آرگینیلز ملکے سیل کو بناتے ہیں سیل تیشیوز کو بناتے ہیں تیشیوز آرگنز کو بناتے ہیں آرگنز سسٹمز کو بناتے ہیں اور سسٹم جب کیریٹ ہو جاتا ہے تو ایک آرگنزم بنتا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ life actually begins from the sub-atomic particles like electron, proton and neutron تو these are various particles of the item تو items آپس میں ملیں تو molecule بنتا ہے مثلا پانی کا فارمولا ہے دو ہائیڈروجن چاہیے اور ایک آکسیجن چاہیے تو sub-atomic particles ملکے ایٹم بنائیں گے ایٹمز ملکے مالیکول بنائیں گے مالیکولز organize ہو جائیں تو آرگنیل بن جاتا ہے جیسے کہ mitocondria ہے یہ سیل کا ایک آرگنیل ہے مختلف آرگنیلز اگر یک جا ہو جائیں تو سیل تخلیق ہو جاتا ہے اور سیلز اگر مل جائیں تو tissues تخلیق ہو جاتے ہیں اور tissues ملکے مختلف قسم کے آرگنز کو بناتے ہیں یہ آپ کی kidneys ہیں یہ آپ کے paper ہیں یہ آپ کا liver ہے brain ہے stomach ہے اور یہ آپ کا دل ہے یہ سارے آرگنز جب جمع ہوتے ہیں تو systems بنتے ہیں جیسے digestive system جیسے renal system arterial system venous system respiratory system یہ systems بن جاتے ہیں اور systems کے بننے سے organism بن جاتا ہے وہ animal organism بھی ہو سکتا ہے وہ plant organism بھی ہو سکتا ہے اور organism کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے species اس کو ہم پہلے define کر چکے ہیں کہ group of individuals which have got same chromosome number and they are capable to interbreed and produce the babies تو ایک individual ایک species ہوتی ہے اور اگر ایک species کے بہت سارے جاندار اکٹھے ہو جائے مثلاً دس انسان کھڑے ہیں تو یہ ایک انسان تو ایک individual ہوگا لیکن دس ان کی population ہوگی تو species کے اندر individuals ہوتے ہیں اور individual مل جائیں تو population بنتی ہے اور مختلف جانداروں کی populations جہاں رہتی ہیں وہ communities کہلاتی ہیں جیسے کہ آپ کو یا ہرنیا بھی نظر آ رہی ہیں خرگوش بھی نظر آ رہی ہیں بیڑ بھی نظر آ رہی ہیں گلیریہ بھی نظر آ رہی ہیں پرندے بھی نظر آ رہی ہیں تو کوئی ایک ایک تھوڑی ہوگا ان کی کافی ساری تعداد ہوگی تو یہ مختلف قسم کی جانوروں کی communities ہیں اور communities جس جگہ پر رہتی ہیں وہ جگہ habitat کہلاتی ہے micro habitat بھی ہوتا ہے اور micro habitat بھی ہوتا ہے مثلا درخت میں اگر کوئی گھونسلا بنا ہوا ہے تو وہ ایک پرندے کا ہے وہ اس کا micro habitat ہے لیکن پانی ایک micro habitat ہے یہاں سے ہاتھی بھی پانی پی رہا ہے اور یہ ہرنیا بھی پی رہی ہیں زیبرا بھی پی رہے تو یہ micro habitat ہے habitat آپس میں ملے تو چھوٹے چھوٹے ecosystems بنتے ہیں اور ecosystems آپس میں مل جائیں تو بائیو biosphere بنتا ہے اور یہ میرا پہلا term تھا جو میں نے استعمال کیا تھا biosphere and ecosphere ہمارا اگلا concept ہے philetic lineage اس میں کسی بھی جاندار کی origin جس کو جدہ امجد کہتے ہیں وہ تلاش کی جاتی ہے scientific طریقے سے مثلا انسان کی اگر مذہبی point of view سے جدہ امجد تلاش کی جائے تو حضرت آدم اور ہوا سے جا کر لنک ہوتی ہے لیکن science کا طریقے کا تھوڑا سا الگ ہوتا ہے scientific ہمیں ایسے sequences دیکھنے پڑتے ہیں کہ جہاں سے ایک species دوسری دوسری سے تیسری اور اگلی species جنم لیتی ہے تو most modern species کس طرح سے وجود میں آئیں اس کا link تلاش کرنا یہ philetic lineage ہے اس میں کو دیکھنا philets کو they are actually remains of the ancient animals which exist no more today تو philets اگر مل جائے تو پورے جاندار کی باڈی کے structure کو سمجھنے میں اس کی feeding habit کو سمجھنے میں اس کے living style کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور philets کے اوپر کاروان ریڈیو 14 میتھر سے process کر کے اس فاصل کی age بھی معلوم کی جا سکتی تو پتہ لگتا ہے کہ کتنے million سال فاصل پرانا ہے کم سے کم فاصل بننے میں 10 ہزار سال لگ جاتے ہیں تو کوئی اگر فاصل ہے آپ کو ملا ہوا تو ایک بات ہوتا ہے کہ یہ دس ہزار سال ہوگی اس کی عمر جیولوجیکل ٹائم پیریٹ یہ بائیولوجیکل اپٹیٹوٹ اس میں کم ہے لیکن نالج کی خاطر آپ کو پڑھا دیتے ہے کہ زمین کی تخلیق سے لے کر موجودہ اثر حاضر تک زمین میں مختلف قسم کے پیریٹ گزرے ہیں جن کو پلائیوسین یوسین اولیگوسین میوسین پلیسٹوسین یہ یہ سارے جیولوجیکل ٹائم پیریٹ ہیں یہ اصل میں زمین کے اندر اور زمین کے سرفیس پہ آنے والی ان تبدیلیوں کا نام ہے جو وقت پر زمین پہ آتی رہی ہیں تو جیولوجیکل ٹائم پیریٹ کو اگر آپ سمجھیں تو پھر ہمیں جانداروں کی اولیشن کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ پلائیوسین کے زمانے میں جاندار کیسے تھے اور آج کل کے زمانے میں وہ جاندار کیسے ہیں تو تمام تبدیلیوں کا ایک ریکارڈ حاصل ہو جاتا ہے تو یہ آخری سلائیڈ ہے ریلیکس کیجئے اور اپنا سبق پکا کیجئے دیئر سٹوڈنس اسی کے ساتھ فرسٹ یئر بائیولوجی کا چیپٹر نمبر ون کمپلیٹ ہوا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارے کنسیپ سمجھ میں آئے ہوں گے لیکچر ریکارڈ ہے آپ اس کو بار بار سنیں جہاں اگر کوئی کنفیجن ہے تو ہم آپ کی مجھد کرنے کے لئے تیار ہیں اگلی لیکچر میں اگلی کلاس میں حاضر ہوگے اللہ حافظ موسیقی